اسلام علیکم خواتین حضرات وقت ہوتا ہے آج کی مقصد سی نشست کا نام ہے جس کا حس پہ حال میں ہوں آپ کا میزبان جنیت سلیم شوم میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم پاجن ہے تم کبھی کبھی اپنے ویورز کو کوئی ریسرچ سنا کے تو بڑا امپریس کرتے ہو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں ویورز کو امپریس کروں تو کل تم نے کیا تو تھا اتنا شاندار ڈانس دکھایا تھا لوگ بہت امپریس ہوئے تھے ڈانس سے ینگ شٹر ہوئے تھے مگر میں جو پڑے لکیشن جیدہ لوگ ہیں ان کو بھی امپریس کرنا ہی تھے وہ بھی ہوئے تھے امان سے وہ دوسرا ڈانس تو دیکھ نہیں سکتے تمہارا ڈانس دیکھے بہت خوش ہوئے تھے کیا دور آگیا پڑے لکھے لوگ بھی ڈانس سے امپریس ہو رہے ہیں ایک میں ریسرچ جو میں کر بیٹھا ہوا ہوں آپ نے ریسرچ کی عزیزہ خود میں نے ذاتی طور پر وہ میں سنانا چاہ رہا ہوں اس سیگمنٹ میں اگر تم ایک سیگمنٹ میری ریسرچ کے نام کر دو تو اچھا یعنی صرف تمہیں دانشور تسلیم کروانے کے لیے ایک نیا سیگمنٹ شروع کیا جائے میربانی ہے تمہاری اس میں آئی ٹینک پولٹ ہوئی اس کا میں تمہیں ایک اور موقع دے دیتا ہوں ایک ویور کی فرمائش ہے کہ یہ سوال کر کے آپ عزیزی کی دانشوری چیک کریں سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ وہ کیا کام ہے جو ایک ماں کا بیٹا کرے تو انتہائی نا پسندیدہ لیکن اگر داماد کرے تو بہت پسندیدہ یا رہا دو گیا ویسے تم عزیزی کی دانش کو دامادوں اور سانسوں کے پسند نا پسند میں قید کر رہے ہوں عزیزی کی دانشوری بہت وسیع ہے سمندر ہے سمندر ہے سہراب سہراب ہاں سہراب ہے سراب ہے سراب نہیں کہنا سراب تو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے نہیں سراب نہیں ہے حقیقت ہے جو بیٹا کرے تو ماں کے لیے بہت بری چیئی ہے اور جوائی کرے تو بڑی پسندیدہ ہے بیوی کی غلامی یہ کس عقل مند بندے نے تمہیں سوال پہنچا ہے یہ لائمن اس کتھن دور میں سے بیر رہا ہوگا بلکل آج کل تو عام ہے ہاں جی میں اصل میں وہ جو اپنے ریسرچ سنانا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں سیگمنٹ کرلوں سیگمنٹ کا نام ہی رکھڑا ہے نا میں دے دیتا ہوں نام کیا؟ حسبے ہال رنگ ٹون حسبے ہال رنگ ٹون؟ ہاں جی نائس میں نے ریسرچ کی ہے کہ جس طرح انسان کے لباس سے اس کی طبعہ کا اندائیہ ہوتا ہے اس کی طبیعت کا اندائیہ ہوتا ہے یا گھر کے ڈیکوریشن سے گھر کی صفائی سترائی سے خواتین جو ہیں ان کی اپنا خانہ داری اور دانشکان دائیہ ہوتا ہے شوہر کی کمر دیکھ کے بیوی کے مزاج کا بھی انداز ہو جائے مزاج کا اللہ آپ کی خیارکہ اگر چلو بات آگے چلاتے ہیں بات آگے چلاتے ہیں میں پچھے کو چلاتے ہیں میں پچھے کو چلاتے ہیں میں پچھے موچلاتے ہیں میں اپنے اپنے ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں اسی طرح عیاء جی نے ریسرچ کی ہے کہ ٹیلی فون کی جو رنگ ٹون ہوتی ہیں اس سے بھی طبیعت کا اندائیہ ہوتا ہے اور ہاں اگر حکمرانوں میں اور سیاستدانوں میں سے کسی کو فون کیا جائے تو اس کے رنگ ٹون سے پتہ چلتا ہے کہ اس حکمران نے کیا کارکردگی دکھائی ہے کیا بات ہے تم اگر کہو کہ رکشوں پہ لکھے ہوئے شیروں سے رکشے ڈریور کی میاج کا پتہ چلتا ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ ریسرچ ہے باقیدہ یہ کی بھی ریسرچی ہے یہ کی کیا پھرسی ہے مانگے آپ کی ریسرچ نائرین ابھی آپ دیکھیں گے کہ جس جس بھی سیاستدان کو فون ملائے گا اس کا آگے سے جو رنگ ٹون ہوگا اس سے آپ اس کی کارکردگی کا اندائیہ لگا سکیں گے یہ میری ذاتی ریسرچ ہے یہ کوئی موبائل کمپنی کا کام نہیں ہے پہلی کال ملاؤ لو جی پہلی کال مل رہی ہے جناب نویت کمر شاہب کو جو ہمارے اس وقت میرا خیال ہے وہ ییرے دفاع ہو چکے ہیں پہلے وہ کچھ دیر وہ ییرے پانی و بجلی بھی رہ چکے ہیں نائرین یہ تھا جناب محترم نویت کمر صاحب ان کی کارکردگی آپ نے دیکھ لی اب پیش خدمت حکم کرو تمہیں آجی جی کے پاس پورا انڈیکس ہے اچھا ریمان ملک صاحب ملاو لا جناب ریمان ملک صاحب تو انتہائی محترم اور کمال قسم کے وییر ہیں وییرے داخلہ ہمارے جیسی پاجناس کر رہے ہیں وہ آپ ابھی دیکھتے ہیں تم نے نمبر ملا لیا ہے ریمان ملک صاحب کا پہلے یہ تو کنفرم کر لو کہ موبائل سرویس کھولی ہوئی ہے دون کا انتظار تو گیارہ ملکوں کی پولیس کر رہی ہے لیکن ایک بات سمجھ لو دون کو پکڑنا مشکل نہیں ناممکل ہے کیوں جی ریمان ملک صاحب بھی کسی دون سے کم نہیں ہے پی ام صاحب کا نمبر ہے راجا پرویدر شرف صاحب کا راجا پرویدر شرف صاحب کا بھی نمبر ہے ابھی مل جاتا ہے باتیاں بجائے رکھ دی میں باتیاں بجائے رکھ بے دیوا بڑے سری رات میرے آمانیاں بڑے سری رات بہی نیسی صاحب کو بھولا بسرا بندہ بھی پوچھلا ہو جا پرویدر شرف اچھا پرویدر شرف رہنے دو بابا روان بابا روان صاحب کا بھی سنو دیکھو یہ رہ یہ کمسی بات ہے لمر مجھے یہ رہ لکا لینے دو چیڑا اور اس پہ کون کون ہے ابھی سنا وییر خیانہ حفیظ شیخ صاحب اچھا یا نیمو کہیں پائے مگر رینٹوں نے جاگ رہی لگی ابھی شیخ صاحب کا بھی یہ رہ بھی نام نڑکال لوں پھر آپ کو بتاتا ہوں سنو دیکھانا آپ اسے نہاؤ اچھا عزیزم ہے اچھا اور کس کی رنگ ٹون ہے آپ کو بات لہ جی اب جس منیشٹر شاہب کی میں رنگ ٹون آپ کو سنا رہا ہوں یہ آوائی اب ان کے میک میں میں کہیں بھی سنایی نہیں دیتی سارے میک میں کی یہ آوائی انہوں نے کٹھی کر کے اپنے ٹیلی فون میں لکا لی ہوئی ہے اور بس اب ٹیلی فون میں سے یہ حواظ سنائی دیتی ہے اس لیے سن لو انٹیک سمجھ کے سنو ملور صاحب کا موبائل نمبر یا رحمت اللہ ڈاکٹر سمر مبارک مند نے کہا ہے کہ تبانائی بہران کے حل کے لیے حکومت سنجیدہ ہی نہیں اکانومی کے ساتھ کس قدر سنجیدگی کا مطاہرہ کیا ہے ایسی سنجیدہ یا ڈالر کتنا سنجیدہ ہو گیا ہوا اور رپیہ کہاں پہ سنجیدہ ہوا پڑا ہے کئی پرندے بچارے ایمان سے بہلے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوچ سوچ کے پاگل ہو گئے ہیں کہ یا کب پیا یہ کہا جہاں آئے گا اور اس میں ٹکر مار کے تو خودکشی کرے پرندوں میں بھی ہو جاتی ہے نا لڑائیاں گھروں میں خودکشیوں تک نعبت پہنچ جاتی ہے ایسا ہوتا ہے بڑی سنجیدگی کا مہارہ کیا ہے گورنمنٹ نے ہر جگہ ایجوکیشن دیکھو یار گارٹ صاحب تو ایسی باتیں کرتے ہیں ایجوکیشن میں کتنی سنجیدیاں کمت جو پی ایشنیاں کرنے گئے تھے بار لوگ وہ بچارے سنجیدگی سے رو رہے ہیں بیٹھ کے ہو انہوں نے ایدر سے ایسی سنجیدگی سے ان کے وظیفے بند کی ہیں کہ تغاڑی ان کے پلے آتا ہے یہ ہوتی ہے سنجیدگی حکومت کی ڈاک صاحب کا شعبہ تو انرجی ہے نا اس لیے وہ اسی شعبے میں حکومت کی غیر سنجیدگی کا رونا رویں گے نا ویسے میں معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر سمر مبارک ماند صاحب جنہیں وڈے اور اکل ماند آدمی ہیں مجھے ان سے اس بیان کی توقع نہیں کیوں ڈاک صاحب ایسے ہاتھ دو گیا حیور یہ تو اس بندے سے بات کرتے ہیں جس کے باقی کام ٹھیک ہوں میرا جو چھوٹا بھائی تھا نا اس کو ابو سے ہمیشہ ڈانٹ پڑتی تھی چونکہ وہ ایک قدے پرچے میں کمیور رہ جاتا تھا اس کے نمبر کام آتے تھے مجھے اللہ کے وضل سے ساری جندگی میرے باپ نے پڑھنے پڑھانے کی طرف سے ایک لفظ نہیں کبھی کہا کبھی ڈانٹ نہیں تھی مجھے پرچے کیونکہ میں سارے پرچوں میں بڑی سنجیدگی سے فیل ہوتا تھا ابو کہتے تھے کہ میں اب باقی سارا گار دیکھوں یا صرف اسے ہی دیکھوں یہ تو نو مضمون ہیں اس کے ہر دوہ یہ فیل ہوتا ہے نو مضمونوں میں اگر فی مضمون دس چاڑے بھی اس کو ڈالوں میں تو نوے چاڑے اسے ڈالوں یا میں باہر پودوں میں پانی ڈالوں میں تو ساری جندگی ترس گیا ابو کی چاڑوں میں نے کئی دفعہ کہا بھی کہ ابو میں پانی ڈال دیتا ہوں وہاں مجھے چاڑے ڈالنے کا تو نہیں بیٹے پانی ڈالنے سے تو وہ ہرے برے ہوتے ہیں تمہیں چاڑے ڈالنے کا کیا فائدہ تم نے تو ایسی نلائک کا نلائک ہی رہنا ہے ہمیں دوبارہ حکومت ملی تو لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا کمر زمان کائرہ یا وہاں شیڈ کائرہ صاحب خدا کے واسطے یہ نہ کرنا ہاتھ دو یار بیسے اب پٹھی بات ہی کرنی شروع ہو گئے ہوئے اتنے اقل مند آدمی ہے یہ کیا بیان دے دیا یار وہ قوم کو خبری سنا رہے ہیں کیا ہوگے یار یہ کونسی کچھ خبری ہے لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان نہیں ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا کہ پیپل پارٹی کی کمت آئی ہوئی ہے کیا مطلب ہے تمہارا لوڈ شیڈنگ پیپل پارٹی کا ٹرےڈ مارک ہے اچھا جی نہیں جی ان کا نہیں جی اب جب آت سلامی کا ٹرےڈ مارک ہے ہاتھ تو ہو گئی ہے بیسے یورہ قومت اسی لیے کی جاتی ہے کہ لوگوں کا پتہ چلے کہ ہماری قومت ہے باتیاں چل رہی ہوگی پکھے چل رہے ہوگے ایسی چل رہے ہوگے لوگوں نے تو باہر سے گلی سے گجرتو میں ایسی کے سیکس ہی سمجھ جانے کہ نائی جی پیپل پارٹی ٹور گئی ہوئی ہے یہ تو ہنیرے چھائے ہو پکھے باندھ پڑے ہو کہیں بھی مشین چلنے کی آئی نہ آ رہی ہو فیکٹریاں سنسان پڑی ہو موٹے موٹے بندے تھڑوں پہ بیٹھے ہو کمیئے اتار کے موڈے پہ رکھی ہو پکھا چال رہے ہو ساتھ مٹھی مٹھی بادوائیں دے رہے ہو پدا چلے کومت آئی ہوئی ہے یہ اگر لوڈ شیڈنگ ہی ختم ہو گئی تو پھر تو ان کی کومتی گواز گئی نا میرے تائے کے موڈے کی طرح میرے تائے کا موڈا گار سے نکلا نا میلے پہ جانے کے لئے تو بغیر بتائے چلا گیا تائے میرے کو پتا نہیں تھا دوست نے بتا دیا جی وہ گیا ہے میلے پہ تائے کو فکر لا گئی کہ گواز جائے گا تائے نے فٹا فٹ میلے کے مینجر کو بھون گیا وہ تائے کا یار تھا وہ نے کہا میرا لڑکا ادھر نونڈو مینجر نے کہا نشانی کیا ہے کہتا ہے اس کو ہچکی لگی ہوئی ہے جب گار سے نکلا تھا ہچکی لگی ہوئی اب رستے میں اس نے پکاوڑیوں والی دکان سے بڑا سلور کا گلاس پار کے پانی کا بیڑیا اس کی ہچکی ٹھیک ہو گئی مینجر سارا میلا پھول ماریا بچارے نے اس کو پتا ہی نہ چلے ہچکی وڑا مونڈا کونس ہے وہ بچہ ہی پھیر رہا تھا ہچکی ٹھیک کرا کے تین دن کار نہیں تھا آیا میرے تائے کا پتر تمہارا مطلب ہے کہ یہ لوڈ ٹریڈنگ پیپس پارٹی کی حکومت کے لیے ہچکی ہے بلکل ہے کارا صاحب اس ہچکی کی پھکی نہ کھانا کبھی ہوئی ہے حکومت بلکل بے نام ہو جائے گی ایک تحقیق کے مطابق نٹھارہ سال سے کم اور پچاس سال سے زائد عمر کے افراد زیادہ خوش رہتے ہیں زبردست تم بھی خوش لوگوں میں شامل ہو میں تو اب اکی کا ہو گیا ہوں ترہیکو سال پہلے میں خوش لوگوں میں شامل تھا اٹھارہ سے نیچے اور پچاس سے اوپر کے خوش ہیں تمہاری خوشیاں اس کا مطلب ہے شروع ہو گئی ہوئی ہیں میں تو خوش ہوئی پچاس سے اوپر والے خوشی ہیں اٹھارہ سے کم کے چھوڑتے اتنی کو ہیں جتنی کو لوگ مال لیں تم نے تو بہو منیر والا صاحب کیا ہے ہمارے سینئر جنرلیسٹ ہے نا سلمان غنی صاحب انہوں نے ایک دفعہ اکاڑے اپنے کالج میں کالج کا اکلرک تھا ہر دلہ یہ اکلرک بڑا لوگ اس سے سارے سٹوڈنٹ پیار کرتے تھے اللہ بکشے وہ بھی فوت ہو گیا ہوا ہے باو منیر اس کو کالج کے فنکشن کا ماما نے خصوصی بنا دیا اور آپ ٹوئنٹی وان ہوں میں تو سنجیدگی سے ٹونٹی وان ہو اسی سنجیدگی سے جس سنجیدگی سے حکومت تاوانائی کا بھراہ رہی ہے اس طرح کی کچھ بات کریں تو آگے سے ہنستین نے بہت نمی قبر پڑ دیدتے ہیں سوبر کا ٹائم بھی رہا جیker صاحب ٹائم ختم ہو گیا وہ ویڈزیں کککککککہ تم اندر میھیں اس خزار اور چھپنگان سالکا ہائے یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا مریک اس نے پھر کچھ کہا دینا کہا لہ جی سب سے پہلے تو آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو اور مجھے بھی چلو مبارک ہی ہو بہت سے ویورز نے ہمارے سیٹ کو بہت پسند کیا اور وہ جو میں نے ڈانس فرمایا تھا اس کو بھی لوگ نے کہا کہ بہت ہی پسند کیا جگہ کو پیچھے چھوڑ گیا وہ جو میں جگہ کاتا تھا وہ پھر جگہ کی جگہ پہ مجھے پھر یہ فٹ کر لینے تو تمہاری میر بات نہیں عزیز اب کبھی کبھی جگہ کبھی کبھی ڈانس کبھی کبھی جگہ یہ بھی ٹھیک ہے تمہاری بات تو برائیٹی ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے اس کے ساتھ ایک بات جو بیورز نے کل خوش ہو کے کہی ہے مجھے تو اس کی کافی چار پانچ میسج ایسے آئے ہیں مجھے مجھے ریسپیکٹن مجھے اساس ہوا کہ بات یہ کرنی چاہیے وہ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنا شو پورا ہفتہ کیوں نہیں کرتے تو میرے یہ میں کہ یہ کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہے چھوٹی کا کیا بیدہ ہوتا ہے جس دل چھوٹی ہوتی ہے اس دل زیادہ کام کرنا پڑتا ہے گھر میں تم تو ایسے ہسری ہوتے ایسے تم ادھر سنانہ لے کے سوئے ہوتے میں چھوٹیں چاہیے جانے تو خدا کے واسطے دو دفعہ میں چھوٹی یلے دن تمہارے کار گیا ہوں تو میں پیچھے سے کھینچ کے میں نے تم اتروں والے کھوڑے میں سے نکالیا اتر پٹھے حساب کرنا تھا بڑھ کے کھرچ رہا تھا میں ریلیکس کرتا ہوں برڈز کے پاس بیٹھ کے اچھا چھوٹ کال پر سو چھوٹی ہے میرے کار آکے بھی بہت گند پڑا ہوگا کھوڑیوں والے کھوڑے بات وہ کیا کروں جو سمجھ والی ہو یہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ چھوٹی کا پیدا اب نہیں ہوتا اب چھوٹی آلے دن کار میں ہی ڈبل سیاپا ہوتا ہے کام کاج کا بہت پڑا ہوتا ہے سارے ہفتے کے کام کٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو دفتر سے زیادہ کارجا کے مشکل میں پڑھنا پڑتا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم چھوٹی کی جو لذت ہے چھوٹی والے دن جو انسان ریلیکس کرتا ہے بھلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہفتے کے آخر میں آخری جو ویک ڈیز ہیں ان میں جو اگلے دن چھوٹی ہوتی ہے وہ محسوس کرنا اس کی لذت کو فیل کرنا وہ بھی آہستہ آہستہ ہم اس سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اگلے دن چھوٹی والے دن ہم نے اتنے کام پال لی ہیں اتنے روک پال لی ہیں کہ چھوٹی ریلیکس کرنے کے لیے نہیں بھلکہ کام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہم یار یہ بڑی اہم بات کی ہے تم نے پاج نیاد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 15-20 سال پہلے چھوٹی بقیدہ چھوٹی ہوتی تھی اور بڑی خوشیاں چڑھی ہوتی تھی سارے طبرگوں کے یار چھوٹی آگئی ہے اور سارے ریلیکس گھر میں ہو رہے ہوتے تھے اپنے گریلو گفتگو کام کاج کر رہے ہوتے تھے اب تو چھوٹی آلے دن زیادہ سے آپ پاپڑا ہوتے ہیں اس حوالے سے گزشتہ دنوں امریکی جرید ہے اس میں ایک بڑی خوفناک بلکہ ہوشروبہ قسم کی رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں کہا ہے کہ پوری امریکی قوم چھوٹی کی لذت سے محرون ہوتی جا رہی ہے اور ذہنی مریض بنتی جا رہی ہے حالانکہ بہت چھوٹی آلے دن بلند پریشر دل کی بیماریاں لاکھ ہوتی جا رہی ہیں مسلسل کام چھوٹی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف سیرو تفری کے لئے جانا ہے چھوٹی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کا روٹین کا کام ہے اس میں صرف ایک بریک آنی چاہیے اس میں ایک بریک بہت ضروری ہے اور وہ بریک اسی طرح آ سکتی ہے کہ آپ اس دن کم از کم کوشش کریں کہ ریلیکس کریں زیادہ سے زیادہ کتاب پڑھ لیں باہر چلے جائیں اور ہیکٹک قسم کی ایکٹیوٹیز ہیں ان سے ہجتناب کریں اگر آپ نے ایسی ایکٹیوٹی کرنی ہے جس پہ آپ کو معمول سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے فیزیکل ایکسرشن آپ کی ہوتی ہے تو وہ کون سے چھوٹی رہ گئی 거ق ع رہلا پڑک اس گڑے ملک چھوٹی ہیں اس چھوٹیاں بہت 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 اس اس نتیجے پہ پہنچے ہیں جو تم نے سنایا ہے تو ہمارے ہاں تو اس حوالے سے کبھی ریسرچ ہوئے ہیں اس حوالے سے سب سے بڑی مسکنسپشن پتا کیا ہے غلط فہمی کیا ہے وہ یہ کہ ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے ہمیں چھوٹی والے دن بھی کام کرنا چاہیے یہ بالکل ایک غلط تصور ہے حالانکہ اگر ہم اپنے روٹین کے کام میں بریک لے کے آتے ہیں تو ہم ہماری جو استعداد ہے ہماری کارکردگی وہ پہلے سے کئی گناہ بڑھ جاتی ہے یہ سائنس بھی یہی کہتی ہے اور جدید ریسرچ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے اچھا اچھا تو یہ جو تم کہتی ہو نائرین یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک یہ اس لیے کہتی ہے ہمیں کارکردگی بڑھاتے ہیں واہ 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 بہت اچھے میں سمجھتا تھا استیار چلانے کے لیے کہتی ہے اچھا مجھے تو اچھی طرح یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو وہ کسی دربار کا چندہ کٹھا کرنے والے جا رہے ہوتے تھے چادر پکڑ گیا کہ ٹوڑ واجرا ہوتا تھا میں کار سے سبزی لینے یا برف لینے جا رہا ہوتا تھا میں سیکھل سینڈ پہ کھڑی کر کے اسے لاغ کر کے آکے گھنگڑ 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 ایک دفعہ میں سیکھل کے پچھے برف رہاک کے سیکھل کھڑی کر کے تمال ڈھالتا رہا ٹائی تین کھٹے کہیں میں لگا رہا مہیا ہی مجھے بہت آ رہا تھا تین کھٹے بعد میں گیا ہوں تو سیکھل کے پچھے برف ہی کوئی نہیں تھی میں نے پاس جو لڑکا کھڑا تھا اسے کٹھنا شروع کر دیا وہ بڑی وچھرا کسمیں کھائے کہ پائیڈی پگل گئی ہے میں نے نہیں اٹھائی وہ میں نے کہا کہا پگل گیا سیکھل بھی تم نے میرا ہوتر سے ہی در کئی پانی میں کھڑا کر دیا کہتا پائیڈی یہ پانی میں میں نے کھڑا کیا یہ بڑے بھی پگل کے نیچے تیر ہوئی ہوئی ہے ڈائی گھنٹے ناچنے کا ذکر اس طرح پخر سے کر رہا ہے کہ پڑی کوئی سانٹیفک رسرچ کرتا تھا یہ ڈائی گھنٹے پانی میں سے ہیڈروجن اور اوکسیجن الگ لگ کرتا تھا رسرچ پانی میں نہیں تھی انکم تو یروور ہوتی تھی وہ پاجیرہ ملنگا مارا ہوتا ہے وہ کہتا تھا کہ یار جو یادت مال ڈالے گا اس کو بونڈیوڑا لڈو دوں گا اس وقت تو بونڈیوڑا لڈو بھی اتنا بڑا ہوتا تھا یہ تو آہستہ آہستہ حالات کی شتم ذریفی سے اتنا بڑا ہوتا ہے میں نے ایک چھوٹا سا مکپا ہمارے ساتھ رہیے گا عزیز صاحب حسبے ڈاک شروع کریں جی بالکل شروع کریں مگر یہ حسبے ڈاک سے پہلے میں ایک شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ایک مخبری کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں شکریہ میں ان لوگوں کا ادا کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے میری والدہ محترمہ مرہومہ کے لیے جو تازیتی مجھے خط لکھے ہیں اور ای میلیں کی ہیں اور میسیجز کیے ہیں ویسے تو میں جو لوگ رابطہ کرتے رہے ہیں ان کا شکریہ پہلے بھی ادا کر چکا ہوں مگر وہ جو بے شمار خطوط لکھے ہیں نا جی کئی ایسوسی ایشنوں نے اور کئی یونینوں نے ہزاروں کی تعداد اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جیاد ہے اور اس دعا کے ساتھ میں شکریہ ادا کر رہا ہوں ان لوگوں کا کہ جن کی ماں زندہ ہیں خدا کرے کہ وہ ان کے سروں پر سلامت رہیں اور وہ ان کی دعاوں سے فیض یاب ہوتے رہیں اور جن کی ماں جو ہیں والدہ محترمہ یا والدین یہاں دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بڑھائے اور وہ ان کو پڑھ کے بفشتے رہیں اور میری والدہ محترمہ کے لیے بھی مغفرت کے لیے دعا فرماتے رہیے گا آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ نے بے شمار خطوط لکھیں اور مجھے میسیجز کی ہیں بڑی مہربانی اور بزاحت میں کرنی چاہتا ہوں اس مخبری کی جو غیاس میلہ صاحب ایک سیاستہ سرگودہ کے ایمین نے ان کے حوالے سے میں نے ایک مخبری کی تھی کہ ان کے علاقے میں کوئی ٹرانس فارمر سڑ گیا ہوا ہے اور لوگ بڑا اتجاج کر رہے ہیں اور غیاس میلہ صاحب نے کہا جی کہ یہ ٹرانس فارمر میں اس وقت آپ کو لگوا کے دوں گا کہ آپ مجھے آ کے مسجد میں حلفن کہیں کہ میں بوٹ آپ کو دوں گا اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مخبری جو تھی وہ غلط تھی صدی صدی بات ہے اس لیے کہ وہ گیاس میلہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اور ان کی فیملی نے یہ حلفن مجھے بتایا ہے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور چاند بزرگ جو ہیں اس علاقے کے جو واقعی بڑے اچھے اور معزز آدمی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ انہوں نے ایسا نہیں کیا نہ ہی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ حلف اٹھائیں کہ ووٹ مجھے دیں گے میں پھر ٹرانس فارمر سے اکرا کے دوں گا ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اپنے مخبر کی تھوڑی سی سرزنش تو کرو جی میں یہ رور کروں گا جن صاحب نے مجھے وہ بیرگوں نے کہا تھا کہ یہ وضاحت کی تھی میں ان سے ساری کرتا ہوں اور گیا سمیلہ صاحب سے بھی ایسی کوئی بات نہیں ساری کرنے سے بندہ بنا اب تو مخبر کی تو سرزنش کرو نا اس کے کان پکنا ہو نا اچھا جی پہلے میں اس کی پھر کر رہا ہوں نہیں نہیں اس کے بات میں نے کرتی ہے سردنشش کی تمہیں کیا بتایا کتنی دیر میں نے اسے کانوں سے اٹھا کے اوپر لٹکائے رکھا چیخ تار آیا اخیر اس کی وچارے کی چیخ چار اصو میں تک سیم ہو گئی چاہی دی بھاٹ گیا دی چیخ پھر میں نے اس کی کان چھوڑی اور دڑم کر کے نیچے گئے رہا اچھا جی پہلی میل ہمیں راشد چانڈیو نے حیدر آباد سے لکھی ہے لکھتے ہیں اسلام علیکم نیا سیٹ بہت ہی پیارا ہے مگر عزیزی انکل آپ کا سکوٹر تو بہت پرانا ہوتا تھا پھر یہ نیو والا کہاں سے آ گیا کیا کسی مخیر دوست نے کرم فرمایا ہے پیٹ کروایا اور کیا جی پیٹ کروایا کیا مطلب بہت اچھے یہ ٹوکن والا پیٹ ایسی کوئی بات نہیں جناب کسی بھی دوست نے ایسی کو میربانی نہیں کی میں نے یہاں سے ہی ایک سیگمنٹ میں وہ حسب مازی میں چالیس یار پیہ جیتا تھا وہ دو شخصیات کا تصویریں بتا کے وہ میں نے اس سے اپنا سکوٹر جو ہے وہ بدلے کیا ایسی کوئی بات نہیں میری حق حلال کی پسینے کی کمائی ہے یہ کونوں جنہیت سے لیے تھے بہت جنہیت سے لیے تھے وہ جنہیت جو کہ لوگ مجھے لے کے دیتا ہے اتنا یہ بدید آدمیاں مہاران ہوگی ہوں مان سے وہ میں نے کہا کلو گھنڈیریاں لے دو میں نے کہا چوستا چوستا میں نکل جائیں میں نے کہا سکوٹر میں راکھ لیں دو میں آتا ہے سفر کا پتہ نہیں چلتا آگے سے مجھے کہتا ہے یہ نہیں میں لے کے دے سکتا آپ کو ریکنڈیشنڈ گھنڈیریاں لے دیتا ہے میں نے کہا ریکنڈیشنڈ گھنڈیریاں ہوتی ہے کہتا ہے وہ چلت اٹھے کارتا ہے اس میں جوز دوبارہ ری فل کیا ہوتا ہے پاگل کارتی ہے اس نے مجھے کہ لوگ گھنڈیریاں تھے نظرین آج ہمارے ساتھ ہیں ماضی کی سلطنت ہند کے فرما روا عالم پناہ شہنشاہ موظم جناب اکبر آزم آزم نے ایک ساتھا ہے یہ کیا نوجوان اتنی سادہ نشیست اتنا سادہ دیوان نا تختِ تاؤز نا فرشی سلاب یہ اکبر آزم آیا ہے یا تحسیل نازم آیا ہے بیٹھا ہمارے سلامت اکبر آزم نے اکبر آزم نے او لے اللہ کیا ہوا دیکھو بند کرو یہ پنکھا گرمی نہیں ہے با جی گرمی نہیں ہے مگر مکھی ہے حبتِ عدب قستاخ مکھی ہے ہم مقبرِ عظم ہیں کوئی گراتو جلیبی نہیں ہے شہنجے بوزن یہ شہزادہ سلیم اور کیا جلیت سلیم ہے یہی ہے ہمارا شیخ آدھار کلی کے عشق نامراد نے ہمارے تخت کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی اور پھر پیٹ کا ایندل بھننے کے لیے ہمارے شیخوں نے دہلی کے بازار میں ہسی پنکھے کے ساتھ شاہی چلیاں لگا لیں اگر چلیاں نہیں چلیاں ارشاہی باورچی خانہ چلانے کے لیے ہمارے شیخوں کو ملڈر کے ویزے پہ دبائی جانا پڑا کیسے اوٹ پہ گیا تھا اور کیا کنٹینر پہ جاتاں أنارقلی کے عشق نے ہماری سلطنت اجاڑ دی اور تبائی کی گربی نے شیخوں کا سر اجاڑ دیا تیموری خاندان کا چشم و چراغ ہونے کے باوجود شیخوں اب کنگی نہیں کر سکتا اسی ملال اکبر کو بوڑا کر دیا ہے یہ ہوتا ہے عشق کا انجام حالانکہ اس وقت موبائل کا مستی نائٹ پیکج بھی نہیں ہوتا کبوتر ہی موبائل کا کام دیتے تھے کبوتروں کے ذریعے الارکلی کو رکے بیج بیج کے سلیم کا اپنا مو جنگلی کبوتری جیسا ہو گیا اگر اس کی عقل پہ ایسا پردہ پڑا کہ یہ انارکلی کو دبائی بھی ساتھ لے گیا اس نے وہاں بھی بے وفائی کی انتہا کر دی خود تو فنکشن پکڑنے شروع کر دیئے اور یہ میں چارہ فاکے کاٹنے لگا وہی رکس جو انارکلی ہمیں ہندوستان میں مفت دکھا دیا کرتی تھی دبائی میں اسی رکس کا ڈائی ڈائی لاکھ درم پکڑنے لگی اس عشق کے بارے لاہنجار شیخوں کو پھر بھی اکل نہ آئی یہ اپنی ویلڈن کی مزدوری کے پیسے بھی انارکلی کو بیلوں میں دیا تھا بادشاہ سلامت آپ کی انہی عرکتوں کی وجہ سے آپ کو اپنی سلطنت سے آدھ دونا پڑے حد ادب گستاق ہمیں کس موں سے تانہ دیتے ہو ہم تمہارے آج کے حکمرانوں سے لاکھ درجے بہتر تھے ہم اسی اسی ہاتھیوں پہ سفر نہیں کرتے تھے ہمارے نیچے صرف ایک ہاتھی ہوتا تھا ہر ایک ہاتھی جو ہمارے ہاتھی کے آگے ہوتا تھا وہ ہمارے ہاتھی کا سگا بڑا بیٹا ہوتا تھا ہر ایک پچھلا ہاتھی یا ہمارے ہاتھی کا بتیجہ یا بھانجہ ہوتا تھا با خدا مغلو نے اس کے علاوہ کوئی اکرمہ پروری نہیں کی اور تمہارے یہ حکمران یہ سفید ہاتھی جلے تم خود گاڑیوں میں بٹھاتے ہو اور اس کے بعد یہ بیس پچیس گاڑیاں آگے اور بیس پچیس پیچھے لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے بتیجوں بھانجوں کی قسمت سوارنے میں لگ جاتے ہیں مغلو کی بدعمالیوں پر تانہ زلی کرنے والوں سے پوچھو پوچھو ان سے کہ مغلو کے نورتنوں میں سے کسی اتنے بھی چراغوں کی خرید و فروخت میں ایک بھی پرویز اشرفی کا کمیشن لیا تھا وہ خدا تیموری خاندان کا خون ایسا نہیں تھا یہ تو میڈیا والوں نے مغلوں کو بدنام کر دیا میڈیا والوں نے حالانکہ مغلوں میں تو کوئی مرنی بھی نہیں تھے ہم تو صرف شاہی محفل سجانے کے لیے انارکلی کو ناچنے کا کہتے تھے وہ بھی صرف اس لیے کہ دربار میں کیمل نہیں لگی ہوتی تھی اور تمہارے یہ آج کے حکمران یہ تو سولہ کروڑ عمام کو دن رات نچوا رہے ہیں بہ خدا مغل ایسے نہیں تھے مغل ایسے نہیں تھے مغل ایسے نہیں تھے ابا جی حوصلہ حوصلہ شیخ خوب حوصلے تو تم نے ہمارے پست کر دیئے چھوڑ دو پنکھا اور جاؤ کام پہ کہی تمہاری دیاری نہ مر چائے شیم شیم حوصل شیزادہ مصوب کیا کام کرتے ہیں پراپرٹی کا کام شروع کیا ہوا ہے بن روشن والوں کے دفتر میں بیٹھتا ہے دو تین دفعہ وہاں سے مار بھی کھا بیٹھا ہے کیوں؟ کیا ہو جو ہی؟ بس ان سے پوچھے بغیر جا کے شاہی قلعے کا سودا کرنے لگا پارٹی کو بتانے لگا کہ یہ ہمارے دادا حضور کا شاہی قلعہ ہے وہ تو شکر ہے پولیس کے آنے سے پہلے پہلے چٹھا ساماں پہنچ گئے وہ دفتر لے گئے ہمارے فرسند کو اور وہاں مرگا بنا کر بسرہ صاحب کو اوپر بٹھا دیا جیختہ رہا نیچے سے ہمارا فرسند کہ بسرہ صاحب اٹھ جائیے ہم پرسے اٹھ جائیے ہم مرگ مسلم نہیں مغلے مسلم ہیں با خدا ہم اکبر کے بیٹے ہیں بجائے بسرہ صاحب کے اٹھ لے کے چٹھا صاحب بھی یہ کہتے ہوئے شاہی قبر پر براجوان ہو گئے کہ کچھ دن پہلے مسجد سے پنکھا چراتے ہوئے چور پکڑا تھا وہ بھی یہی کہتا تھا کہ ماں اکبر کا بیٹا شہن شہن معظم اتنی بری عالت ہو گئے ہاں جنیت سلیم بھا یاد رکھو اس دورکائش کے نامرات ہو یا آج کے دورکائش کے مملو سلطنتیں وجار دیتا ہے خدا کے لیے اس بدیسی ثقافت کو روک لو اگر دوسروں کی ثقافت کا یوں ہی یہاں راج رہا تو ایک دن تم لوگوں کو بھی ویلڈر کے ویزے پہ دبائی جانا پڑے گا شیخو جی ابا جی چلو دوسرے فنکشن پہ چلے شیخو جی ابا جی یہ اپنی پا 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 والی کیسٹ لے لو جہاں جا رہے ہیں وہاں پھر لگوانی ہے مت ہساو مت ہساو کنگلوں پہ خل تو صرف پا 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 لگواتے ہیں تمہارے آج کے حکمران تو پا 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 کروا دیتے ہیں باجو سلامت آپ کا تاج تو یہ ہی رہ گئے شیخو جلدی لاؤ ہمارا شاہی تاج یہ پہننا ضروری ہے اس کے بغیر وارڈن چلان کر دیتا ہے شیخو